نمشکار یا پکا ہوا بیل کا فل ہے یا اوپر سے بہت سکت ہوتا ہے اس کے اندر کا گودہ پیٹ سمبندی سبھی بیماریوں میں فائدہ مند ہے آج ہم اس کا سربت بنانے کا سرل طریقہ بتا رہے ہیں سب سے پہلے ہاتھ میں کپڑا لیں گے کیونکہ اسے پھوڑتے سمیں ہاتھ کی توجہ یا اسکن اس کے دراروں کے بیچ آ کر چمٹ سکتی ہے اب انداز سے تین چار گلاس ساف پانی ایک برتن میں رکھیں گے اس کے بعد ہدھوڑے یا پتھر سے اسے اس طرح سے پھوڑیں گے اور اسے پھوڑنے کے بعد اس طرح سے کھولیں گے یا اس طرح سے دکھے گا اب اس کا گودہ چاکو یا ہاتھ سے نکالیں گے اور اسے پانی میں ڈال دیں گے اس کے بعد اسے ہاتھ سے ہی مس لیں گے اسے مکسی سے نہیں پیسنا ہے کیونکہ اسے اس کے بیچ بھی پیس جائیں گے جس سے سواد بھی خراب ہو جائے گا اس کے بعد اسے چھلنی سے چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد اس کے بچے بیچ چاہیں تو گملے میں ڈال کر اگا سکتے ہیں ایک سبتہ میں انکر نکال آئیں گے بیل کی پتیاں شیف جی کو چڑھا سکتے ہیں اس کی ایک یا دو پتیاں چبا کر کھانا بھی فائدے مند ہے یہ سروت سواد میں میٹھا ہوتا ہے چاہیں تو اس میں مٹھاز کے لیے شید گوڑیا چینی بھی ڈال سکتے ہیں ویسے اسے بینا مٹھاز کے پیئیں تو زیادہ فائدے مند ہے اس طرح کا سروت پکے بیل کا ہی بنایا جاتا ہے کچھے بیل کا سروت بیل کا گودہ اوبال کر ہی بنایا جاتا ہے سواد فیقہ ہونے کے کارن اسے بینا مٹھاز ڈالے نہیں پی سکتے بیچ کے آکار کے بیل سے چار پانچ گلاس سروت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اس طرح یہ بیل کا سروت تیار ہو گیا ہے چاہیں تو اس میں اور پانی ڈال سکتے ہیں دنیوات نمشکار